پیڑی بنگا کا ایک کانگریس کا اور ایک باجبہ کا پرشد جوہا کھیلتے پکڑا گیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے ہنوانگر جلے کی پیڑی بنگا پولیس نے تاش کے پتوں پر جوہا کھیلتے ہوئے دس جواریوں کو کر لیا ہے گرپدار اور ایک لاکھ آٹھ ہایار تین سو ستر پی بھی ان سے برامد کر لیا ہے گرپدار دس جواریوں میں نگرپال کا پیڑی بنگا کا ایک باجبہ اور ایک کانگریس کا پرشد بھی شامل ہے پیڑی بنگا تھانا دکاری ارنڈ چودری کے انصار چک چار الگو کے کھیت میں جواریوں پر شپ مارا گیا تو جس میں نگرپال کا پیڑی بنگا کے پورو پوپادیکش اور باجبہ پرشد انیل سوڈنی اور کانگریس پرشد پیارے لال کو بھی جوہا کھیلتے ہوئے گرپدار کر لیا گیا ہے اس معاملے میں جواریوں کے خلاف گیمبلنگ ایکٹ میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور جانچ آگے جاری ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ اس موقع پر ارنڈ چودری دھنہ دکاری پیڑی بنگا کا پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے سنیے آج پولیس ٹیم کو سوسنا ملی کہ گولورا روڈ پر رامانہ گاؤں کے سامنے والی روحی میں اس لوگ تاش کے پتیوں پر جوہا کھیل رہے ہیں جس پر میرے نئے ترتب میں میں نے ٹیم کو تیار کیا ٹیم کو تیار کر کے وہاں پہنچے وہاں جانے پر قریب دس ویکتی تاش کے پتوں پر جوہا کھیل رہے تھے جن کو وہیں روکے رہنے کا بول کر کے ڈیٹین کیا ڈیٹین کرنے کے بعد جو ہم کو چیک کیا گیا تو تاش کے پتوں پر جوہا کھیل رہے ہیں جن کے پاس کول ملا کر کے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو ستر روڈے ملے اور وہاں پہ ان کے پاس میں ایک کار جبت کی گئی ہے تین موٹ سیکل جبت کی ہیں سمست کو دس دنوں گرفتار کیا گیا اور جو ایک تی وہاں پہ تاش کے پتوں پہ جوہا کھیل رہے تھے کہنے کو تو باجپا اور کانگریس پارٹی دونوں الگ الگ پارٹی ہیں لیکن دو نمبر کے کام میں دونوں نے سنجکت روپ سے ایسی مترتا کی کہانی گڑی ہے کہ دونوں جو پارشد ہیں وہ جوہا کھیلتے گرفتار کیے گئے ہیں دیکھا جائے تو پارٹی ہیں الگ الگ ہیں لیکن ایسے معاملوں میں ایک جھٹتا انہوں نے دکھائی ہے اور اکٹھے ہی جوہا کھیلتے پکڑے بھی گئے ہیں کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے خاص ریپورٹ